بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک اپنا فضل و کرم ہر گھر میں قائم رکھے اور ہر گھر میں خوشیہ ہوں آمین سومانی ویورز آج میں بنانے جائیں سٹافٹ بریڈ تو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آج گھر والوں کی فرمائش تھی تو شیئر کرتی ہوں کہ کس طرح بنائی جائے گی میدہ دو کپ پانی حسب ضرورت اور دودھ بھی حسب ضرورت پانچ ٹیبل سپون آئل ون ٹی سپون نمک اور ایک ساشا یا ون ٹیبل سپون ییسٹ کا تو سب سے پہلے ہم اس میں ییسٹ داکھ ڈال دیں گے میدے میں نمک آئل یہ ون ٹی سپون چینی بھی ڈال دیں اس میں اب اس کو مکس کریں گے اچھے سے مکس کر کے پھر اس میں دودھ ڈال کے گون دیں گے اور اگر ہمیں ضرورت پڑے گی تو پانی ہم استعمال کریں گے اگر ہمیں ضرورت نہیں ہوں گے اب اس کے بعد دودھ ڈالیں گے روم ٹیمپریچر پہ دودھ آئیے تھوڑا تھوڑا ڈال دیں اس کی ڈو اس طرح تیار کرنیے کہ بہت زیادہ سخت بھی نہیں ہو اور بہت نرم بھی نہیں ہو اور پھر اس کو 30 منٹ کا منٹس کا ریسٹ دینا ہے اس کے بعد پھر اس کو گوننا ہوگا اور پھر 30 منٹس کا پھر ریسٹ ہوگا یعنی یہ ٹوٹل پروسس جو ہے وہ ایک گھنٹہ چلے اس کے بعد اس کی فیلنگ کی جائے گی آپ کی مرضی ہے آپ چکن سے کریں کیمے سے کریں ویجیٹیبل سے کریں تو میں آج کیمے سے کر رہی ہوں کیمہ میں نے پکنے کے لئے رکھ دیا اور اس کو پھر وائٹ ساؤس میں میں بناؤں گی اور ساتھ میں آپ کو دکھاتی جاؤں گی جب میں وائٹ ساؤس بھی بناؤں گی تو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی کی ویورز یہ آٹا گوند لیا اور یہ اس طرح ہونا چاہیے ٹھیک ہے بہت زیادہ سخت بھی نہیں ہے اور بہت نرم بھی نہیں ہے اب اس کو میں 30 منٹس کا ریسٹ دوں گی اوپر سے کور کر کے دیکھیں ویورز اب میں میں وائٹ ساؤس بنانے لگی ہوں کیمہ پن کے تیار ہو رہا ہے کیمہ میں میں نے ایک جوہ لسن اور تھوڑی سی ادرک پیس کے ڈالی تھی تھوڑا سا نمک خاص بھی ضرورت اور تھوڑی سی لال میچے اور اب یہ آئل میں نے ڈال لے تقریباً تین ٹیبل سپون اس میں میں یہ ڈال دوں گی دو سے تین ٹیبل سپون میدہ اور اس کو بھون لوں گی جیسے اس کی خوشبو آنے لگے گی اس کی بھونائی کی تو اس کو ہم چولے سے ہٹا کے تو پھر اس میں پہلے کھوڑا سا پانی ڈال لیں گے اور پھر اس کے بعد دو اور ساتھ ہی نمک ہاف ٹی سپون اور کالی میرج پاودر ہاف ٹی سپون وہ ڈال دیں گے یہ اچھی طرح بھونائی ہو گئی اور اس کو میں نے چولے سے ہٹا دیا اب اس میں پانی میں ڈال کے مکس کروں گی تاکہ لامس نہ بنیں آئیستہ آئیستہ ٹھوڑا سا پانی اور جائے گا اب اس میں میں ڈود ایڈ کر دوں گی جو پانی پھورا سا بچ گیا تھا وہ اس دودھ والے جگ میں ڈال کے اچھے سے کھلاتے تو وہ بھی ایڈ کر دیں گے میں یہ مکس کر لوں پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ کیمہ بن گیا اور اس کو میں نے بول میں نکال لیا اب میں اس میں وائٹ ساوس مکس کر کے پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں دیکھیں ویورز یہ اچھے سے مکس ہو گیا اب اس میں میں نمک ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون کالی میرج پاودر یہ میں نے ڈال دیا اب اس کو تھوڑا سا پکائیں گے ذرا یہ ٹھیک ہو جائے اور پھر کیمہ کو اس میں ایڈ کر دیں گے تو وہ کریمی سا کیمہ کریمی کریمی سا ہو جائے گا اور بریڈ کو جب ریسٹ آ جائے گا ہاف ہینار کے بعد اس کو ایک پنچ دوبارہ دے کے اور دوبارہ ہاف ہینار کے لیے رکھنا ہے تو اس کو تو میرے خیال میں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے بس میرا بتانا ہی کافی ہے کہ تیس منٹ کے بعد آپ نے دوبارہ سے ڈو کو آپ نے گوننا ہے ایک دو پنچس دینے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ نے تھرٹی منٹ کے لیے آپ نے دوبارہ اس کو ریسٹ دینے ہیں تو جب یہ ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو فیلنگ بتاؤں گی کہ کس طرح ہم نے بریڈ کو فیل کرنا ہے تو ابھی یہ سوڑا سا اور گاڑا ہو جائے تو اس میں پھر میں کیمہ کو ایڈ کر دوں گی پکا لوں گی کیمہ کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں نے اس نے ادرک لسن ایک جوہ ادرک ایک جوہ لسن کا پوری سی ادرک پیس کے اور ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون سے بھی کم ریڈ چیلیز میں نے ڈال دی تھی اس کو پکار لیا تھا اب دیکھیں یہ اس طرح یہ ٹھیک ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں بڑا سا اور ٹھیک ہو جائے گا پھر میں آپ کو مکس کر کے دکھا دیتی ہوں کہ کیمہ میں وائٹ سانس کس طرح مکس کرنا ہے اس میں مجھے جتنا ریکوائیڈ تھا میں نے وائٹ سانس ڈال دیا اس کو مکس کر دیا اب اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی اور اس کو ظاہر ہے کہ ایک گھنٹے کا ریسٹ کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی فیلنگ کس طرح کرنی ہے یہ دیکھیں ویورز یہ ایک گھنٹہ اس کو ہو چکا آدھے گھنٹے کے بعد میں نے اس کو ایک بار پھر گوندا تھا اور پانچ کیا تھا اور اس کے بعد دوبارہ آدھا گھنٹہ رکھا اور اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو اب یہ ہم رول کریں گے اور اس کے دو حصے میں کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے ہاف کر لیا تھا اب اس کو میں اس طرح بیل لوں گی اس کو میں نے اس طرح تھوڑا سا لمبائی میں بیل لیا اب یہ میں اس پہ کیمہ سارا ڈال دوں گی درمیان میں آپ کو میری پوتی کی آوازیں آ رہی ہوں گی جوس جوس مانگ رہی ہے سامنے اس کو جوس مزہر آ گیا وہ جوس کے لیے اب یہ آپشنل ہے اگر آپ چیز ڈالنا چاہیں تو میں ڈالوں گی اس پہ چیز چیز اور موزریلہ چیز مکس کر کے میں اس پہ ڈال دوں گی ویسے تو یہ اس کے ساتھ بھی کریمی ہو جاتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ چیز کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے بچے خاص طور پہ پسند کرتے ہیں بھوت اب ان کو ہم نے سائیڈ سے ایسے کٹس لگا دیں اس طرح دونوں سائیڈ سے کٹ لگا دیں اور اب اس کو یوں کر کے ہم نے فولڈ کرتے جانے یہ دیکھیں اس طرح ساری بریڈ آپ نے ایسے فولڈ کر لینی ہے دیکھیں ویورز اس کو میں نے ٹرے میں رات دیا اب انڈا اور دودھ کو میں نے پھینٹ لیا اور اس کے اوپر ہم اس طرح سے لگا دیں گے اس سے کلر بھی اچھا آتا ہے اور اس پہ ہم نے کلونجی اوپر سپریڈ کرنی ہے تو وہ بھی چپک جائے گی اور اس میں شائن بھی آ جاتی ہے اب میں اس پہ کلونجی سپریڈ کر دوں گی بہت ہی خوبصورت لگتی ہے اور ویسے بھی کلونجی تو تیب بنووی میں اس کا یہ ہے کہ روز کھانی چاہیے سوائے موت کے اس میں ہر بیماری کا علاج ہے میں نے اوون کو پری ہیٹ کر دیا ٹین منٹس کے لیے ٹو ففٹی ڈیگری سینٹی گریٹ پہ اور اب میں اس کو بیک کرنے رکھوں گی جب یہ گولڈن براؤن ہو جائے گی تو میں اس کو نکال لوں گی دیکھیں ویورز یہ بیک ہو گئی ہماری کلر دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا اور یہ دیکھیں اس طرح یہ باؤنس کرتی ہے یہ سافٹ سی تو اسی طرح آپ بھی بنائیے اور گھر والوں کو کھلائیے اس سے پہلے کہ میں اجازت چاہوں میری ویڈیوز کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنی فیملی فرنس میں شیئر کیجئے دعاوں کے ساتھ یاد رکھیے گا اللہ حافظ